مطمئن صدعہ برحجت قدر بسمہ الرحمن 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 الرحیم مطمئن صدعہ برحجت قدر بسمہ الرحمن 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 الرحیم رہو تو علی عقیدت نو سلام محبت نو سلام اس لتائیں ذکر محمد و آل محمد سنو دے پہو مولت ونو اس دا عجر عظیم اتا فرمو مالک اللہ اس نگرین رنگ لائے اس آستان نو تا قیامت عبادر شاد رکھ مالک اللہ تو علیہ سالیہ دعائیں مستجاب فرمات مقدوم صاحب دا ویڑا وسدر رہے بلکہ سارے سادات و مومنین دا ویڑے وسدر اجازتیں ناکری شروع کری شاللہ تسا جی دے رہو آبادر شاد رہو ہونتا تھے چٹی کوئی نہیں جو تسا سارے اندال بولو یہ ٹائم بھی ایسا ہے برحال حقی پاتھ کے وے دے رہو ساتھ ای ہوئی کافی بولو کہ باہ میں نہ بولو شادر وے دے رہو عزت وات موڑی راضی ہے یہ ٹائم ایسا ہے عشق غازی جو ایک بار اثر کرتا ہے سارے کی کی طرقت ہے ایسا ہے جی دے رہو زیاد رہو تسا جی دے رہو جی دے رہو جی دے رہو زیاد رہو ہی یعید جی دے رہو ہائے دریجا ہائے دریجا ہائے دریجا ہائے دریجا ہائے دریجا ہائے دریجا اور ہی کوئی رام دادا مار لے ہائے بھائی جنہیں مولا غازی نو مشکل کشاہ سمجھ دے ہو جنہیں باب الحوایت سمجھ دے ہو جنہیں حاجت روا سمجھ دے ہو چوتھی سطر تے پوری توجہ عشق غازی جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے شاباش کیا بات ہے انہیں پہ لگتا جنہیں دیو انہوں پہ مجھے سنجھیں عشق غازی جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے وعدہ ہم تو پرچم کو سناتے ہیں مصیبت اپنی نا جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے مصیبت اپنی نا جنتے ہیں جو 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 کیا بات ہے بھائی توالی کیا بات ہے میں وہ سچیں دا بہت آم بھائی ذاک کر اتنا جلدی لاند دے کے انہیں سٹے ہم داد اتنی دیں دے ہو اب لہو بن کے بھائی لگ رہاں لگ رہاں لگ لگ رہاں لگ حاضر جناب حاضر نو کرتا بھی دا شالدہ سجین گرہ آبادر شاد رہو ایک قصیدہ انہیں مٹھی مٹھی طرز دا جیو 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 مولتو نگلہ جلو یہ حکم دیا تعمیرہ کر چھونا مقضوم صاحب باوی اور اندی زاکری تساری زاکری انہیں سمجھو بھئی انہیں رل دیا مل دیا مٹھیا مٹھیا چالا آتے بٹھے مٹھے قصیدے جیو بھئی مطلعہ ایک قصیدے جیو اٹھا کے بنے انہوں تیرے کو اندن سما منا لے قصیدے ساڈے کو اندن سما منا لے قصیدے نالین عباس مولت نے بہت بڑا ذاکر بنایا ہے مولا حور بختلاوی جیو میں قصیدہ پڑھوں ماں وہ ایک قصیدہ ہے چھویں امام دہ دور ایک جھوٹھے امام جہاں میں مسجد بغداد دی مسجد اجبائے کے دعویٰ کیتا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی اس لئے بھاشمیہ دعویٰ میرے کو نہیں پچھو مائے زمینوں نلو آسمان بہتر جان بندے چھپ کر کے سن دے رہے سارا مجمعہی کرایا اللہ نالہ ایک مومنہ مائیدہ گھار اس سوچیا ہے جھوٹا دعویٰ سچیانہ اسا کہینا تا پچھے نہیں جلو مائمان کے پچھا شریعت دا برو کا سر تے دروازے مسجد تے آگئی اس لئے زغار صحیح کیڑا ہاتھ جائی دے کیڑا نائی آئی کہ کائی شایئے نائی اس لئے ایک ارمہ آئی دے ایک بابا آئی اور تو شایئے خدا دکھائی نائی وہ صرف دشمن علی نو پذل کرنا وہ اتنا چگل ہویا اتنا وہ کھاچ ہویا وہ سجد خبے ویکھن لگے اور اس لئے گال کوئی نائی وہ سا کہتے ہیں انو شرم نہیں آندا عورتوں کے مردہ دمج میں چاہ گئیں اور نکتہ علیہ علیہ سمجھے سین جڑے اس سے لئے چھنو دے بیشن بیداروں کے اس لئے بے شرمی اللہ لے بلہ میرے تیری ہار اس عورت کے جوئی گھار چھوڑ کے میزانے چھوڑے شرح پسندیو بابی دیو اس نگرین نانگ لگے بائی پسندیو آباد و شادہ اور نکل جادے ہیں اے علیہ 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 اے گھارائی خامد ازدائی مکرو او دشمن علیہ علیہ اوہ تنا لڑے آوسا کے ایک ایک کرائیں تو میرے عبام دی توہین کرائیں تو میرے عبام دی بیجتی کرائیں اور جمعہ جمعہ آٹھ دیارے ہوئے آئے اسنو اسا امام بنا ہے حل کے تو وہ اس جی توہیل کر رہا ہی بیشتی اسا کہ تیرا امام ہے ہی جھوٹا اسا کہتے سچا کیڑ ہے تو اس جنہیں سچے تتعارف کر رہا ہے جناب رو کہ سیدھا پہ سنوائے تو سنیوں خیراتِ لفظِ خیراتِ اس دا کافی ہے شاہ جی وہ اہلی میرا پیرے اس در عدیفت ہے اسا کہ پرسو میرا پیر گھر پہ آنگ ہے اسا کہتا ہے گھاریت ثابت کرے سن جو کتنا جھوٹ ہے پیر آگیا گھر ادھرات دہ ٹائم اسا کہ آئے کا پیر در چلائیں کوئی دعا نہیں گا اسا کہ انہوں پریشان نکار عبادتِ الٰہیتِ مصروف اس اور تو آنو کہے ہاں بھائی بینا تو دے جیسے لئے نیڑے آئے تا پیر کو گھوڑے بیچ کے ست ہویا اسا کہا سفران دا تھکو ہے تا انہیں در آگر سے اسا کہا نہیں نہیں امام دنہو شد پردانا پاہا ہاں 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 نیازو سینجے میں زور لاما تا تو بھی بول اسا کہ ہی ہوتا فارک ہے سچیاں تے جھوٹیاں اسا کہا کیڑا فارک ہے علی دمانان علی مومن میں اچھا بول کیا دی چنگا پیر کہہ دے بھی نہیں ساندھا یہ کہیں پچھلے نہ بھولے سو میں سمجھے سا میں ناوکریننگ ادا کی تھی اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اسے کھڑا فارک قلید من علی مومن میں اچھا بول کیا دی چنگا پیر کہتے بے جنگوں پہلے کیا دے میں نے زانا آنو فکار عبادت دا ہونے پڑھ تاریخاں پڑھلے پڑھ تاریخاں ہی آئی کھانے ڈquiڑا ہٹ Pues ہی سوٹا ہٹ석 ہے کیا بہاہ Ward و شہدئے سوٹ ذو گئی کھائی مولئے Ward رب و شہدئے سوٹ راحت کے بعد اس سطح راحت آہااااای آہااہ آہاااااااااا شآلہ تُساہ جیدے ہوں سنا بولے ہو ڈل چاند ہے اگلہ شیئر ہی پڑھا آہا آہااااااااااا اُساہ کیا بارک ہی دینگل نہ ہو سنفکال ہو صبح ہوئی اُساہ کیا اپنے ایمام تو پوچھا کھانا کیوں شئی پسند اوزا کہ امام جی تو سو کھانا کے پسند کر سو اوزا کہ بچے اللہ پلا اوزا کہ ٹھیک گوشت لئی آتر میں پکا دے نہیں اوزا کہ کتنے بند ہیں اوزا کہ ہیت کی امام میں تنال نوکر ہیں اوزا کہ کتنے اوزا کہ ترائے اوزا کہ ہونے تیار کھانے پاک گائے نوکران دی جن یہ دشان وہ بوٹنیاں ہوتے ہوتے امام دی جن یہ دشان وہ بوٹنیاں ہیٹھان لیلے کھانے سامنے گیا امام چاہی گیا اوزہ کہتا نو شرم نہیں آنگا امامہ دے کھانے ہی نہیں ہوندے نوکران دے مال امام ساتھر شائع کائی اسرے علی دے منہ والی مومنمائی شہر دے مخاطب ہو کیا دی اہلا تولا میرے میں نوہے رنگیاں چاملہ اٹھے تھا بوٹی نے لب سنگیاں ہیٹھ کو جانے پیرہ ہیٹھ کو جانے او جانوں ہاتھ مانگت صدر کائناتے اوہ ایلی میرا پیرے شہر دےتا ہے مولا تو سنگی برا آبادر شاد رہا مولا تو انبانگلائی شہلہ تو سنگی برا آبادر شاد رہا تو سنگی ہو آبادر شاد رہا تو سں ساں فقیر دی مجلے سے اور بہت پرانی کافی دیر دمہ بیٹھا تو یعویدہ بیٹھا ایس دیوی ضرور روحان آنے ہوئی ہے اور بڑی روحانیت مجلے تھی مالا تو انہوں اس دا جرے عزیمت آفن اون ایک سطر سنو آلے بھی یہ پہ لنگر آلے اہا اس کے بعد تھوڑا جا ذکر مسائب سلوات سلوچے آزنا سلوات 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 سلو ہم مج Grandma روڑی دینیوں میرے پیر دار ڈاغ جڑا علی دکھانے اور بولıma نłec؟ ری جsın اللہ Cherny تکشیم میرا پیلا لی کرتا ہے سید آدھا مولا تین رنگ لائے تو شنگی ہو میرے پیر دا صد جا این آدھے ناو کراندے مولا ناو کراندے پائے راؤزے چمید اے شامس اے کلندر اے بری ایمان اے علی دا ناو کر جائنے ناو کری ہو جائنے لا جانے سردار دا کے شان دسا چھنا جنگل سادات مومنین توڑا پیشوا توڑا شہن شاہ کہیں دا کہیں دا مشکل کو شاہ علی دی مشکل کو شاہ دی مدد دسا ساہے مجھے آئے تا جسے آئے علی دی حاجت روائی دار سجد دسا جوا داماد نبی مولا اے لی داماد نبی مولای لی کل د د کلی ماہة روٹی دا بدل شاہ یا دے وے سکی زشان کو لبیاں دی مداد گیتی سید سلطان کو لبیاں دی مداد گیتی سید سلطان مہیانا دی علیوہ اوہ با دے امہ ہوا بغال چہائی پائے روٹے ملی دے دے حکم دی تعمیر ہو گئی میں سوچ کے آیاں اوہ شیر ایک سنوات چھو ہے بابا جی اپنے استادنا دا لنگے آندا جتنی یہ مجلس پرانی اتنا ایک اسیدہ پرانا ہے جاگت شیر حلین دے ہوگی چیدی پیل نکل دی دے اپنے استادا نکسی دا پہی ہم سر لی ہی نکسی دا خردد ہے شامد 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 تو باؤ تو رشتہ داری نباؤ میری ڈیپ ویسے دو این واقعی تو مانج اوزا کہہ سانی میری مجبوری کیڑی مجبوری اوزا کہہ سانی تیری زیارت چک بنجے مائے کے کھٹ سرکار فرمایا تو زیادت کار مائے کئی اور نبی جے مانج اوزا کہہ سانی مجبوری دسی وہ شیر کے رنگ ساڑے استادہ لکھے نیہا حسین پوری توجہ ہو سالے دو اشارہ کی تا جا ہمہ دے مستہار سالے دو اشارہ کی تا جا ہمہ دے مستہار سالے دو اشارہ کی تا جا ہمہ دے مستہار سالے دو اشارہ کی تا جا ہمہ دے مستہار بادی دی شکایت ہوئی شاید ہویا بیمار بادی دی شکایت ہوئی شاید ہویا بیمار حضبان کے کتی عرض میری سخت یلچا حضبان کے کتی عرض میری سخت یلچا مہنے پیٹھنے لیچ تکلیف تھے مہنے نباز یوتے ہاتھ اللہ 客ین اوچہ ربائی دی شکایت ہوئی شکھا چوبانک کی تکلیف اگر پیٹھنے معافی سخت یلچار پیٹھنے دو اشارہ کی تکلیف ٹو بینا مکروز حسین دی مادا موکی آس گئیے پولت سیاں دی جھڑیے خاکتے پیو مائی صد کے ہو جانا 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 میرے تو بہتر پڑھنا لے پہلے پڑھ گئے پیچھے پڑھنا لے موجودن کل شام تاہیے مجلس راسی کو بند سرما منا چانا جڑا میں مولا غازی دے حرم تے پڑھے اس دوے چار زاکر موجودن لیاقت سمان مانے لے مفتیاب دسائن آغاز امیر الحسن غزن فرد بسار مولا ماندی مولا صحت دے بیمار اور انہیں لگ دا آجی میں حرم دیا دیوارا ہی کوئی رند مخلوم صحیح ایسی رمز دا لکھے بندے بس وہ وینڈ میں سنوامنے ابباس آجی وفائج تو سمانی آئینا کربلا تو غور نالوی کھائے جنابی ابباس دے بکبرے دے جڑا گمبا دے گمبا اور ہونوی حسین دے روزے لے پاس جھک ہو جیڑے رونے ہو اونہ واسطے اگلی گال اس لکھ دے روننا کوئی موجودن گھٹ نہیں جیڑے کربلا دے زوارو ہک واری حد چاہ کے تاہید کرس تو سر اٹھا ہو سی جنابی ابباس دے حرم دے سجے پاسو ہک بازو دے زیارت ہک بازو دے زیارت جوانی راج مانے کھبے پاس احالت جنابی ابباس دے بازو پھیلے ہو ہک فقیر سید آئی اس میں نساٹ کیا کیا ابباس دے ہک بازو دے زیارت سجے پاسو ہک بازو دے زیارت کھبے پاسو ہک بازو دے زیارت کھبے پاسو ایدہ کی مقصد دے میں اپس آئید تُسا سید بھی ہو سرداری ہو آلِ مدین بھی ہو تُسا سمجھاؤ انہاں رو کیا کہا میں انتہینے پہ لگ دے جو میں آج جی ابباس مسلمانہ دا راہ پہ ڈک لیں دے ابباس آدھا پہ کے اس پاسے رہنجو اس پاسے میری مرشزادی دے خائمے کیا بات واہ بائی واہ شاء اللہ تُسا جی دے رہا آباد اور شاد آبیر باہر امام اللہ انہاں دا پرسہ قبول کر واقعی ہو وقت مائتہ ہو ہنچانا جیسے بھی رہا راضی ہو میں اے ابباس دے وفا بابا جی دعائی کرسو تولی دعائی دے زاکر اتھاؤں میں شروع کرنا حسین دی جھولیچ عباس دسار میرے امام فرمید ہے مرے لیک میں غریبا جی دے جوان بیٹھو تو ساہائے کرنی مرے لیک میں غریبا عباس آدھے میں مجبورا مری اکھیج خونت ریت سیدہ دے میں صفا کرنا عبان البرادیاں کی صاف کی تیسے راج راج لیٹھائے عباس حسین دے چہرہ غازی آدھے مجبورا میرے بازو نال کوئی نہیں نہیں تا تیرے چہرے تا دھوڑ پوچھا کوئی تا سمجھے اسی لفظ مرے امام فرمید ہے عباس جب کچھ دیمنا چاہنا ہے تئیو کچھ منگنا مدد دا سکدہ ودا آج میں بھرا ساڑ غازی آدھے مولا بھم اکفہ سوال کیتا ہے اگر یہ گل مدینہ آکھ ہوا تو میں مات کچھ بھی نہ ٹر دے باقی من واقعہ اے سردار اے تونہو کر شابہ جڑے روندے بیٹھے ہو بھائی میں یہ بڑا عجیب رمز دبان دے نیازہ حسین سرچہ میں میرا امام فرمید ہے تو مجبور ہے میں تو مجبور نہ میری دو انگلین درمیان جنہاں غازی رچھا ہے عمر بنین دویڑے عمر بنین مسندت بیٹھی ایک مسطور ہے جڑی مٹی تے بیٹھی غازی آدھے جڑی مٹی تے بیٹھی یہ کاؤں نے میرا امام فرمید ہے امائیں غریب دی ماہ شابہ شاہلہ جیڑے روجینہ حیرتی تی دویں ہاتھ پاس سے دوچاک کیا دی عمر بنین میرا حسین بیٹھا روندے اپنے پتر نواک میرے بچڑے نو بھیرا سڑھو ترائے دفاع خیص بسم اللہ میرا سلطان ویرون میرے حصے دی مکان ہو گئی بسم اللہ میرا نواب ویرون کربلا دی زمین حلی غازی آدھے قیامت آگئی میرا امام فرمید ہے آپ بے خیام ملے پاس ہے جنہاں غازی دی چھائے ہک بی بی ایجند وال کھولے ہوئے دویں ہاتھ دراز کر کے دی حسین بھیرا سڑھو مائے تیری کج نہیں لگتا غازی آدھے بشم اللہ میری بادار ہے جنہاں نالی بھین بشم اللہ میری دربار ہے جنہاں نالی بھین مولا توڑا پرسہ قبول فرمائے کوئی ذاکری ناز نہیں اصلا سارے ذاکریں دے جوڑے بردار ہیں ہن نیاد حسین سارے بہدر بکھائے اگر نیندری آئی بیچھی تو ہیک لحظہ ہیک لمحہ منت کردہ مولا دادنا جیز آخرہ عباس دلاش چاہیے حسین غازی آدھے مولا کی ڈے میرا امام فرمائے دے تنہوں خیم میں گھنوئے عباس دلاش زمین تے کروڑ تبدیل کی تے ود چاہیز ود کروڑ تبدیل کی تے سیدہ دے میرے حتھاں تے کیوں نہ آیا دو غازی آدھے ادھیاں دو وجوہاتیں حکتت و ندھی تو شرامان شاہ باشو جنہائے کی تیش پر چاہیا ہے دیڑا اکبر دنام آیا قدمت بوسہ دیکھی آدھے مریلا شنجا میں اکبر نہیں ہا تے اپنا سنے رو فرمایا مرے دے دریاں تُسا ٹیک کے تلیاں بوں آو خا اکبر مریلا شنجا میں ہاتھ پہ جڑے نا سارے ازادار سار چلائے دوسری مجبوری مریلا شنجا میں اکبر بہائن بہائن تے تیڑا ساتھا پتار نی بھائیا مائری ہے مجبور مائری ہے مجبور ہاتھ جوم کے دوروانے ہیں تھکاویا سہارا مائری لاش نجا مائری اکبار نہیں تے عباس نے رو فرمایا مائری دریاں دوسرے ایک گیتلیاں باہو تھا اکبار مائری سرکے ہو جانا تیڑے گال میں جا اکبار بہی بہیا تیڑے ساتھا پتھار نبھایا مائری ہے مجبور ہائیو میرا اللہ مائری ہے مجبور ہاتھ جوم کے دوروانے تھکاویا سہارا دل چاندھ آئے بابا جیے مریہ ماما بہنا مریہ مرشے لادیاں ہیک وینینا نے ہسے دھکرا لتھا جھال کے گورز پیشانی ویچ تے جھوک جلیے اللہ منشانے اب باس دی سائنہ نے اونوے لے کی تا خائنے آنے چاہے تیڑا ایلا مائے کوئی نئی زامین پر دے ماتم ماتم ہونہ ہر کوئی خود مائنا خاضی لے گی ایزین تُو میری قائد دا ہون دعا کریں جادر قیامت دے بات سامین بہترم اور جناب دے سامین سرکار علمہ منتظر میری صاحب اور جوانا اینا دے بات جناب